اسلام علیکم ویوری ویوری اس امید کے ساتھ کہ آپ سب خریر سے ہوں گے مزیدار سب بیف دہیں آپ کے ساتھ بنانے والے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہم اپنی ریسپی تو دہیں بیف بنانے کے لیے ہم نے پہلے ایک پین کے اندر پانی کا گوش کو ڈال دینا ہے گوش کو اچھی طرح سے دھوکے دیکھیں کہ میرے پاس آدر کلو بڑا گوش ہے اور اس کو میں ڈال دینا ہے چھوٹی بوٹی میں میں نے کٹا ہے بہت بڑی میں نہیں کیونکہ دیکھیں کہ یہ نورمال چھوٹی بوٹی ہے بہت بڑی ہوتی ہے تو وہ کھاتے وقت اچھی نہیں لگتی اور یہ جب تک اپنا پانی ہلکلکا نکال رہے ہیں ہم اس میں ایک آدھی چمچ چھوٹی والی درہ مچ کی ہم اس میں ڈالیں گے چوتھائی چمچ ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے لسن آدھرک کا پیسٹ لے رکھا ہے ایک چمچ لسن کا ہے ایک چمچ آدھرک کا پیسٹ ہے اور ساتھ میں دو چمچ بھری ہوئی ہم نے ہاتھ سے مسل دیا ہے سوکا دھنیا اس سے کیا ہوگا کہ جو بیف کے اندر اکی سمیل سی ہوتی ہے وہ برکل ہماری ختم ہو جائے گی اور یہ ہماری بہت زبردست ہے اس کا دہی گوش بن جائے گا تو اب اس کے اندر ہلکا سا ڈال کے میں اس طرح اس کو بنائی کرنا ہے کہ یہ تھوڑا سا اپنا پانی چھوڑ دے اس کا کلر چینج ہو جائے گا اور یہ دیکھیں گوشت کا کلر ہمارا چینج ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھیں اس طرح بلکل وائٹ وائٹ سے ہو رہا ہے کیونکہ وہ اپنا سارا پانی نکال رہا ہے اور اب ہم اس میں نمک ڈالیں گے ہم نے صرف یہاں پر بیپ کا حصہ ڈالنا ہے باقی ہم اس میں بعد میں ڈالیں گے اور اس کو ڈالنے کے بعد جب ہمارا گوشت بلکل دیکھیں اچھی طرح سے اس کا پانی سوک گیا ہے تو اب ہم اس میں اپنا پانی ایٹ کریں گے اور میں اس میں یہ آدھا کلو گوش ہے تو میں اس میں ایک لیٹر پانی ڈالنے لگی ہوں میں نے ایک لیٹر پانی اس میں ڈال کے اس کو میں نے بوائل کرنا یہاں تک بوائل کرنے کے 90% یہ گوشت پک جائے 10% آپ نے اس کو گلانا نہیں ہے بلکل گلانا نہیں ہے اور یہ میں نہیں کہہ سکتی کہ یہ آپ فکس آپ کو آدھے گھنٹے میں ہو جائے گا یا آدھے گھنٹے میں کیونکہ گوشت پر بات ہوتی ہے باس جانور کا گوشت جلتی نہیں پکتا تو آپ نے صرف اس کو 90% پک کرنا تقریباً ہمیں گوشت کو رکھے ہوئے 40 منٹ ہو گئے اور کیونکہ یہ گوشت بہتکل مجھے ایک بار میں نے بیٹر میں چیک کر دیا تھا کہ اس کو کتنا اور ٹائم لگنا چاہیے تو یہ دیکھیں اب اس میں پانی بھی ہمارا ہلکل کا خوشک ہو رہا ہے تو ہم نے آنچ کو اب تیز کر دینا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا گوشت جو ہے 90% پک چکا ہے وہ آپ کو اس کو دیکھ کے محسوس ہو رہا ہوگا یہ دیکھیں بہتکل ہڈیوں کے اوپر سے سمیٹا گیا ہے تو اب ہم اس میں باقی چیزیں ایٹ کریں گے تو اب سب سے پہلے ہم اس میں جو مسالوں میں ڈالنے والے ہیں کشمیری لال مرچ ہم نے ایک چمچ بھری ہوئی اس میں ایٹ کرتی اور ہلتی پاوڈر میں اس میں چوتھائی چمچ میں اس میں ڈالوں گی بہت کم مقدار میں زیرہ ایک چمچ بھری ہوئی ہم نے اس میں ایٹ کرنا ہے دڑا مرچے ہم نے ایک چمچ ڈال دی اور ہم نے سابود گرم مسالہ ایک بھری چمچ ہم نے اس میں مکس گرم مسالہ ایٹ کر دیا ہے اب اس کو ہم نے ہلکا سم تھوڑا سے اس طرح بھنائی کرنا ہے اس کے ساتھ اور ہم نے اس کے اندر ایک چمچ کوپنگ آئل کی ایٹ کر دینا ہے یعنی آدھی پیالی کیونکہ پانی اس کا دیکھیں بہت کھوڑ چکا تھا تو اب ہم نے اس کو اس کو ڈال کے اس کے ساتھ اس کی بھنائی کرنی ہے مسالوں کے ساتھ اور یہ اچھی طرح سے ہم نے اس کی بھنائی کرنی ہے تھوڑا سا یعنی اس کے اوپر وہ جو ہم بھنا ہوا گوش ہوتا ہے اس کے اوپر جو وہ نشان سا بن جاتا ہے اتنا آپ کو یہ ہونا چاہتا ہے اس کے اوپر کو بھنائی کرنی ہے مسالوں میں 5 سے 6 ملٹ میں اچھی طرح سے بھن گیا ہے اور جو اب ہم اس میں چیز ایٹ کرنے والے ہیں وہ ایک ٹماٹر ایک ٹماٹر ہم نے دے کے اس کو باری چوک کاٹ لیا ہے اور اس کو ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے ساتھ ساتھ ہم نے کیونکہ یہ دہی گوش ہے تو دہی کے بغیر تو بنے گا نہیں اب ہم نے اس میں ٹماٹر کو ڈالا ہوا ٹماٹر کو ابھی ہم پیٹ ٹرے نہیں ہے اس میں پورا پکنے نہیں دے رہا ہم نے پھٹا ہوا ایک پاؤ دہی ہم نے آدھا کلو گوش میں ایڈ کر دیا تو اب ہم اس کو دیکھیں اس طرح سے چمچ کو ہلا کے اس کو سارا مسالہ جو ہے اس کا سائٹوں سے بھی لے کے ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اب ہم اس کو سلو آنچ پہ کم سے کم کیونکہ ہم نے 90 پرسن بنایا ہوا تھا نا 90 پرسن تو اب 10 پرسن کو ہمارا گوش ابھی پکنا رہتا تھا تو یہ ہم نے 10 پرسن کو اس کو دم لگانا ہے اس کو ہم نے سلو آنچ پہ دم میں بنانا جاتا کہ ٹرماتر بھی کر جائیں گے اور اس دہی کا فلیور گوش کے اندر تک چلا جائے گا تو یہ پانچ سے دس منٹ بعد ہم نے کھول لیا اور یہ دیکھیں کہ ٹرماتر جو ہے وہ بلکل ملٹ ہو چکے ہیں ساتھ ہمارا دہی بھی سلو چکے اس کے اندر کتنا اچھا سا دیکھیں اور اس کو ہلکا سا ہم نے بھنائی کرنا ہے جس سا سے آٹھ منٹ ہم نے بھنائی کرنی ہے اور یہ بہت مزدار سا ہے اسی لئے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ نے بھٹی چھوٹی رکھنی ہے اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ نوالا لیں گے تو ساتھ ایک ہی بھٹی آپ کو دومنے کا مسئلہ نہیں ہوگا اور بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں یہ کتنا زبردستا لک تو آپ اس لک کو دیکھیں ماشاءاللہ جو اس کا لک آیا ہے تو اس لک پہ بھی ایک تو کمنٹ بندتا ہے اور اگر آپ نے ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو پلیس لائک کر دیں اور اس کے لئے مزدار مزدار سی ریکٹی سکنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل این کام کو پریس کر دیں تاکہ ہمارا نوٹیفکیشن آپ کو آتا ہے تو یہ 5-7 منٹ میں ہمارا چکن فوری بیف ہمارا چی طرح سے بڑن چکا ہے اور یہ ہمارا دائیں بیف تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو سرونٹ پلیٹ میں نکالنے لے جائیں بیف تیاری